اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنَهِ وَهُوَ يَعِذُهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِفْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّكْلَ ظُلْمٌ عَظِيمٌ سُبْ سُبْ اَحْلِي سبِ عاشور اور اس عظیم سانح کی تثیر کے سالسات امامِ زمانہ کی خدمت میں پھر ولیِ عمرِ مسلمین کی خدمت میں پھر آپ تمام حضرت کی خدمت میں اور تمام مراز اہل اطران کی خدمت میں فرزندِ جواد عظیم شخصیتِ اسلام سرپرسِ تنظیم المقاتب مُعَلِّف و مُسَنِّفِ کتاب ہاں کئی کتابوں کی مُسَنِّف حدیث میں ہے کہ مَوْتُ الْعَالِمِ فُلْمَحْ لَا يَسُبْ جُحَشَيْ عالم کے مَوْت سے ایک ایسا شگاہ پڑ جاتا ہے جس کو کوئی چیز بھر میں نہیں اور علامہ سید زیشان حیدر جوادی ساہاں قبلہ کی ذات ہندوستان و پاکستان کے مومنین کے لئے باعث فاق اور ان کے علم سے ان کے جمن علم سے بہارے ہمارے تک پہنچی ہیں اور آج آپ کو معلوم ہے یا نہیں ابودانی میں روزِ آشور تھا اور صبح روزِ آشور کی مجلس کے بعد شامِ غریبان کی مجلس سے پہلے آپ کی رہلت ہو گئی یہ خود بتا رہا ہے کہ کتنا عظیم تھا اس تاثر مجھ پر بھی ہے اور آپ تمام پر بھی ہوگا اور یقیناً خدا سے دعا ہے کہ مولا امام زمانہ خود جا کو جلس پر کریں اور مرہوم کے درجات کو آلی کریں سب سے گزاری شکتے سورہ الحمد سے ان کے روح کو شاہد کرنا گھران ازیر یہی دنیا ہے یہی خلاصہ جانے کے بعد دو ہی جملے ہیں اچھا چلا گئے ہیں بہرحال ہماری گفتگو ہو رہی ہے تربیت اولاد کے سکلے میں اور میرے پاس صرف دو تقاریریں باقی ہیں آج کی رات شبے آشور اور پھر شبے بارہ محرم دیارہ محرم کے رات میں یہاں آخری مجلس ہے بارہ محرم یہ سنس میں آٹھ بجے سے نو بجے تک میں سوالوں کی جوابات دیتا ہوں سوالات لکھ کر کے دے دیجئے تاکہ کل تک یا گیارہ تک تاکہ ان کے جواب میں تیار کر سکتا ہوں نئے معلومات علمائیوں پسیسار ہیں معلوم بھی کر سکتے ہیں سوالات کے کوشش یہ کیجئے کہ وہی متوسل سوالات نہ کی جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں ایسے سوالات دیجئے کہ حقیقت میں مسلمانوں اور اسلاموں کے لئے اسلام کے لئے بہت ضروری ورنہ بعض اخت انسان تلاش کرتا ہے کہ ایسا جواب ملے جو مجھے چاہیے جب تک وہ جواب نہیں ملتا وہ ہر مولوی سے دوچھتا ہے جب اس کا جواب ملتا ہے کسی ایک مولوی سے کہتا ہے یہی بہتر مولوی ہے ایسا نہیں ملتا ہے بلکہ اسلام کو چوٹل قبول کیجئے نُحْمِنُ بِبَعْبِين وَنَكْفُرُ بِبَعْبِين خوڑا سا قبول کر گیا خوڑا سا نہیں ایسا نہیں چلتا یا پورے اندر آ جائیے یا پورے باہر کر جائیے بیچ میں رہنے والوں کا نام کچھ اور ہے ہم وہ نہیں ہیں سلوات پڑھئے محمد وآلہ علیہ وسلم ابتداء میں ہم نے یہاں سے کلام شروع کی آتا ہے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ تربیت کی اہمیت کیا ہے اس کے بعد چھے ٹرائنگلز پیشیے گئے تھے عوامل تربیت کیا ہیں عوامل تربیت ظاہری عوامل تربیت باطنی عوامل فیکٹر اور اس کے بعد یہ بیان کیا گیا تھا عوامل گمرہی کیا ہیں اور ان میں ظاہری تین اور باطنی تین عوامل یہ چھے ٹرائنگلز پیشیے گئے تھے وقت کے بعد آگے چل کر بچے کی سائکولوجکل قیشیت کو بیان کرتے ہوئے تین اسٹیجز کو بتایا گیا تھا اور یہ بھی حدیث معصوم کے ذریعے سے پھر اس کا ایک ٹرائنگل بنا تھا اہل سال سے ساتھ سال تک پھر آٹھ سے چودہ تک اور پندرہ سے ایک چیز تک کل میں نے ایک دوسرہ تینگل پیش کیا تھا وہ تھا اسلامی تربیت کے بنیادی اصول اسلام نے جو تربیت کا بنیادی اصول بتایا ہے پہلا اصول توہید ہے جہاندینی دو طرح کی ہے ورڈ بیو جس کو کہتے ہیں جب آپ جسائد کرتے ہیں کہ دنیا میں رہنا ہے تو اس طرح سے رہنا ہے تو دو طرح سے جسائد کرتے ہیں ایک ایک دنیا ہے مادی ہم آئے ہیں مادہ انجوائے کرو مذہب اڑا کھلے جاؤ اس دنیا سے نہ سوال کرنے والا کوئی ہے نہ جواب دینے والا کوئی ہے یہ سب مولیوں کی باتیں ہیں یہ سب مذہب کی باتیں ہیں اس لئے مذہب کو اپنا ہو ہی نہیں اس کو کہتے ہیں جہاں بھی یہ مادی ہے ایسا ورڈ بیو جو مادی ہے میٹریلیسٹک ورڈ بیو ہے اس کو ہم نہیں مانتے ہیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ یہ بھراوہ مجمع سبھی عقیدہ رکھتا ہے کہ زعب قربتگار ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے قرآن حق ہے محمد مصطفیٰ رسول ہیں لَوَحْنَ صَلِعَ لَا مَحَمَدْ وَعَمَدْ وَعَمَدْ اور ان کے بعد علی مولا اے کائنات لے کر امام زمانہ تک متصل ایک کے بعد دیگرے امام آتے رہے اور امام ہمارے زندہ ہیں یہ عقیدہ سب کا ہے ماشاءاللہ سب مؤمنین یہاں پر تشریف فرما ہیں جب یہ عقیدہ ہے تو یہ جس ورڈ بیو کو ہم مانتے ہیں اس کا نام ہے جہاں بھی نہیں ہے معنوی سٹرکچول ورڈ بیو یعنی ہم لوگ مادے کی حقیقت کو انسان کی ضرورت مانتے ہیں انسان کا مقصد نہیں مانتے ہیں یعنی دنیا انسان کے لئے ہے انسان دنیا کے لئے نہیں ہے کائنات انسان کے لئے ہے انسان کائنات کے لئے نہیں ہے اگر آپ نے گھر لیا ہے تو گھر آپ کے لئے ہے آپ گھر کے لئے نہیں ہیں اسی طرح سے دنیا میں آئیے تو اس کو معنوی قیفیت میں نہیں لگے اس کو بالکل مین سمجھئے ضرورت سمجھئے اور اٹیش اپنے آپ کو مت کر لیے سب سے بڑی مشکل انسان کی لئے ہی ہے انسان دنیا سے بہت زیادہ اٹیشمنٹ کر لیتا ہے کیوں کر لیتا ہے اسلام کی فلوسفی ہے اسی فلوسفی کو تربیت کا حصود بتا رہا ہوں میں فلوسفی کیا ہے ساری پریشانیاں جو ہیں سنس آف لانگن کی وجہ سے ہیں سنس آف لانگن اردو میں تجمع کرتا ہوں میں احساس اپنائیت جیسے ہی میں نے کہہ دیا یہ میرا ہے اور یہ میرا اس کو قریب کہہ دیتا ہے محبت ہو جاتی ہے میرے سے یہ میرا ہے یہ گھر میرا یہ گاری میری یہ بیوی میری یہ بچے میرے یہ محلہ میرا یہ شہر میرا یہ ملک میرا جیسے ہی آپ نے میرا کہا محبت آتمیتکلی ہو گئی اسلام نے کہا اس کو ختم کرو تمہارا کہاں سے ہے یہ سب کچھ تمہارا نہیں ہے یہ تم امین ہو امانت لیے ہو یہ سب کچھ عطا کیا ہوا ذات پر وردگار کا ہے جو کچھ تمہارا ہے اس کا ہے فرق کیا ہوگا فرق یہ ہوگا یہ گھر میرا نہیں ہے اللہ کا ہے یہ مال میرا نہیں ہے اللہ کا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے اللہ کا ہے خمز دیتے ہوئے دھبرائیں گے نہیں اس لیے کہ مال اللہ کا ہے سمجھے گا طالب ہوں دیکھیں یہ اسلام کی فلوسفی ہے اور اسلام یہ سکھاتا ہے بچپنے سے ہم یہ بات بچوں کے ذہنے میں ڈالیں کہ دنیا ہمارے ہاتھ میں جو ہے ہماری نہیں ہے ہم اس سے تعلق نہیں رکھتے آپ کو میں ایک مثال دوں گا بات سمجھ میں آئے گی مثلا اگر اپارٹمنٹ آپ رہتے ہیں ایک گھر میں آپ رہتے ہیں کرایا دیتے ہیں کرایا دے رہے ہیں جب تک آپ کرایا دے رہے ہیں وہ آپ کا اپارٹمنٹ کہلایا جاتا ہے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جو بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں جس دن آپ نے کرایا دینا بند کر دیا وہ نماز پڑھتے سے بھی تو جب اطالب ہوں نماز بے کر ہو جائی علماء سے پوچھیں گے اگر آپ نے کرایا بند کر دیا تو وہاں ممکن ہے کہ نماز پڑھنا جائز نہ حتیہ ورودہ پانی ہی جو استعمال کیا جا رہا ہے اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کو اجازت لینی ہے تو معلوم ہوا انسان کو اسلام نے بھی سبق دیا ہے کہ تمہارا پورا وجود قرائے پر ہے اللہ کی طرف سے جب تک تم قرائے دیتے رہو گے اس کو تم استعمال کرتے رہو گے اور جس دن تم نے قرائے دینا بند کر دیا اس دن تمہارا وجود حرام ہو جائے تمہاری زندگی حرام ہو جائے گی احساس اپنائیت تو ختم کرنا ہے یہی ایڈیالوجی ہے کربلا کا پورا خلادہ امام حتن نے یہی پیش دیا ہے کہ یہ سب کچھ میرا نہیں ہے اس کا ہے اب دیتے ہوئے علی اکبر کو گھبرائیں نہیں علی ازگر کو دیتے ہوئے حسین نے گھبرائیں نہیں گھر کو لٹاتے ہوئے حسین نے گھبرائیں نہیں اس لیے کہ حسین نے کہت دیا تھا یہ میرا نہیں ہے اس کا ہے مالک تیتھو نے اصحاب دیئے کہتے اصحاب ایسے کہ کسی کو نہیں ملے نہ میرے نانا کو نہ میرے بابا کو نہ میرے بھائی کو مگر چونکہ تیرے لیے ہیں اب میرے اصحاب ہیں مگر تیرے لیے ہیں میری اولاد ہیں مگر تیرے لیے ہیں یہ پورا فلسفہ ہے اسلام کا تو پہلا کام بنیادی تربیت میں یہ تکانا ہے بچے کو یہ دنیا میں رہو مگر دنیا کے نہ ہو جاؤ دنیا میں رہو مگر دنیا کے نہ ہو جاؤ اچھی زندگی بسر کرو بہترین گھر رہے بہترین گوڑی رہے لیکن جس دن تمہارے ذہن میں موت کا تصور آئے تو درو نہیں بلکہ یہ کہو کہ میں آج موت آ جائے تو تیار ہوں اگر یہ تیاری ہے تو یہ سب کچھ رہتے ہوئے پریشانی نہیں ہے اگر سب کچھ رہتے ہوئے موت کے نام سے گھبراہت ہو رہی ہے تو میں نے دنیا کو اس طرح سے سینے سے لگا لیا ہے اعمل لے دنیا کئنکا تعیشو ابدا اعمل لے آخرتکا کئنکا تموتو غدا میرے مولا نے فارمولا کیا ہے جب دنیا کا مسئلہ آئے تو ایسے عمل کرو جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے لیکن آخرت کا مسئلہ آیا ہے تو جیسے کرو جیسے کل تمہیں مرنا ہے کل تمہیں مرنا ہے یہ فضلطفہ ہیں اس کے پیچھے بہت باتیں کرنی ہیں تو پہلا مرحلہ توحید کا ہے ایڈوکیشن آف چلڑن دیسیفلن آف چلڑن میں توحید کو پیٹھانا چاہیے توحید کیا ہے سینسر بلانگی جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو حوالے کر دینا مثال آپ کو دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی دیکھئے حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا انہا صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمی میری نماز میری قربانی یہ سب کچھ اللہ میری حیات میری موت اللہ کے لیے ہے میں کچھ نہیں چھوٹا سفت سفت بیان کروں گا میں آپ دیکھیں اس کو اچھے درست سمجھئے ایک کا تصور کیجئے ایک نمبر وان اور ہماری حقیقت ایک کے مقابل میں زیرو ہے ہم کچھ نہیں جا کیا تھا ہماری ہدران بل 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 لوگوں نے پاتے آپ بڑا خدا پی دوسرے دن کوئی بھی یاد نہیں کر ہم کو جانا ہمیں چلے آئے کی نہیں زیرو ہیں ہم یہ زیرو کو اگر قیمت دینا چاہتے ہیں سوچے گتا لیں سمجھیں کی کوشش کیجئے اگر آپ اس زیرو کو ویلیو دینا چاہیں تو کیا کریں آپ کو لانا پڑے گا ایک کے پہلو میں اگر اس زیرو کی قیمت لانا ہے قیمت دینا اس زیرو کو تو ایک کے پہلو میں لانا ہے اگر آپ نے زیرو کو لیفت پہ رکھا پھر بھی بے گا سمجھیں کی کوشش کیجئے اصحاب شمال بھی نہیں ہونا ہے بلکہ اصحاب یمین ہونا ہے لیفت پہ نہیں رکھنا ہے زیرو کو رائٹ پہ رکھنا ہے آپ نے کیسے زیرو کو رائٹ پہ رکھا ہو گئے دس دو زیرو رکھئے ہو گئے سو تین رکھئے ہزار چار رکھئے ملی ہے دس ہزار پانچ رکھئے ایک لان چھے رکھئے دس لان جتنے زیرو بڑھتے چلے جائیں گی اس کو کہیں گے ایٹرنیٹی آف زیرو بلکل زیرو لگاتے چلے جائیے قیمت بڑھتی چلے جائے گی جتنے زیرو لگاتے چلے جائیے قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا جس دن ایک ہٹے گا توجہ دالے ہوں اتنے زیرو ہوتے ہوئے بھی حیات بیکار ہو جائے گی اسی لئے بہتر کے پاس زیرو تھے بہتر کے پاس ایک تھا ان کے پاس زیرو تھا سلامات پڑی محمد والے محمد بچے کے حیات میں توحید کلانا ہے پہلہ مرحلہ دوسرا مرحلہ جو میں کل میں نے آج وعدہ کیا تفورہ کروں گا وحد تقوی تقوی کے لئے بھی مجھ سے ایک جملے کہنی اس سے آج شبیہ شروع میں معلوم ہے آپ تمام حضرات مائل جو ہیں مسائل کی طرف سے ہیں لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تربیت کے اس اصول کو سمجھ کر آگے بڑھیں اور میں آخری دن حضرت لقمان میں جو دس وسیعتیں کی تھی اور اس وسیعت کو جو اپنے بیٹے کے ساتھ کیا تھا میں انشاءاللہ گیارہ محرم پہ یہاں پر ختم کروں گا اور آپ تمام پشیف لائیے تو اس میں یہاں میں پہنچ رہا سقوی سقوی کیا ہیں بہت غور سے سن لیے تربیت اولاد کا مسئلہ انہا ہوئی ہیں آج کل جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے کیا تھا بچے پیدا ہوتے تھے گھروں میں بڑھ جاتے تھے کوئی پوچھنے والا ماشاءاللہ صحت مندی ہوتے تھے لیکن آج آج کل بچے جو ہیں آج پیٹل پیدا ہو رہے ہیں پیدا ہونے کے ساتھ ہی داپٹرز جو ہیں فابندیاں لگاتے ہیں چھ مہینے میں یہ شوٹ دینا ہے یہ انجیکشن لگانا ہے ایک سال کا ہونے کے ساتھ یہ انجیکشن لگانا ہے دیر سال ہونے کے ساتھ یہ شوٹ لگانا ہے روزے قطالب بہت غور کی جیسی اس کو بچہ رو رہا ہے کیوں دے رہا ہوں اس انشارٹ کو تو مولانا دیکھیں اس میں جو ہے ایمیون سسٹم دفاعی نظام پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ آئندہ جو ہے اس طرح کی بیماریاں اس کے جسم میں نہ آئیں تو چونکہ بیماریوں کا علم ہو چکا ہے اسی لئے ممکن ہے کہ ایک زمانہ وہ آنے والا ہو کینسر کے بھی شوٹ آ جائیں ممکن ہے کہ آئندہ ایک زمانے آنے والا ہو اے آئی بی ایس کے بھی شوٹ آ جائیں اور لوگ دے لے لگیں تاکہ آئندہ اس طرح کی بیماری نہ آئے تو جو قطالب ہوں چونکہ معلوم ہو گیا ہے جامعے میں اس طرح کی بیماری ہے اسی لئے شوٹ دے رہے ہیں بچہ رو رہا ہے چلا رہا ہے کر رونے دے تھوڑی تکلیف ہے لیکن ہمیشہ کے لئے سکون ہے تو جو قطالب ہوں تکلیف تھوڑی ہے مگر ہمیشہ ہمیشہ بیماریوں سے بچ جائے گا اسی طرح سے تقوا بھی تقوا بھی اسی کو کہتے ہیں باہر کی بیماریوں سے بچانے کے لئے مسلسل شوٹ دینے کا نام تقوا ہے یعنی پہلے سوسائیٹی کی بیماریوں کو سمجھیں سوسائیٹی میں چھوٹ ہے سوسائیٹی میں دگا ہے سوسائیٹی میں تھوکا ہے سوسائیٹی میں سفارش ہے سوسائیٹی میں برائیاں ہیں ان سفارش ان برائیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسی باتیں کریں کہ بچے میں ایمیون سسٹم پیدا ہو جائے کہ وہ دفاع کر سکے گھر میں ہو اس سوسائیٹی میں ہو جھوٹ نہ بولے اس سوسائیٹی میں ہو رشوت نہ لے اگر ایسا ہوگا تو متقید ہو سلوات پڑھئیے محمد والے محمد چلیے وہ غیرت کو دلایا پڑھوں با سمجھ جا رہی میں اور ایک نسال دیتا ہوں دیکھیں میں آ رہا ہوں بہت تھنڈے بقام ہمارے ہاں جو ہے عمومن سردیوں کے موقعے پر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ویڈر مین کو دیکھتے ہیں کہ کل کیسا بے جا جی ویڈر مین کو دیکھتے ہیں یا ویڈر مین بولتا ہے کہ کل جو ہے مینس سرٹی بھی چل چٹر ویڈ بھی مینس سفٹی حتیہ ناک کا پانی جو نکلتا وہ بھی بڑا بن جاتا نام سے ہی آپ سردی ہوتی کیا کرتے ہیں معلوم ہو جاتا نا بھی تو ہم لوگ دوسرے دل نکلنے سے پہلے چونکہ ویڈر مین نے کہہ دیا کہ بہت سردی ہے تو اندر دینک کے اندر ایک اندر جرم لبا اور اس کے اوپر پھین اس کے اوپر کھوٹ اور جوتے کے اندر پہلے بھی دوسوٹ جوتا بھی بہت قوی تو ہجر کا طالب ہوں تو باہر جانے سے پہلے جو تیاری میں جو کر رہا ہوں کہہے کیلئے تیاری کر رہا ہوں کہ میرے جسم میں یہ بیماری نہ لگے میں مریض نہ ہو جاؤں چونکہ مجھے باہر کا ویدر معلوم ہو گیا ہے اسی لئے میں اپنے آپ کو بیماریاں کیا ہیں اور اپنے آپ کو ایسے تیار کر رہوں سوسائٹی میں رہوں ان کا نہیں ہوں خدا جاؤں سلوات پڑی محمد وعالمہ آمد مشکل چار بہت سمجھ میں آ رہی ہے تو برادرانے عزیز دوسرا مسئلہ تقوی تقوی زبانی جماعت نہیں ہاتھ میں تزگیلی بہت نرم چل رہے ہیں اٹھے تو ایسے کسی سے لگ نہیں رہے یہ تقوی نہیں ہے تقوی سسٹم میں سسٹم میں باڈی میں وہ قیفیت کا پیدا کر لینا جس کے بعد ہر لمحہ اگر کسی کی پرواہ ہے وہ اللہ کہ میرے قدم کہیں لگمگانا جائیں میں جو چل رہا ہوں صحیح جگہ چل رہا ہوں کے نہیں دیکھ رہا ہوں صحیح دیکھ رہا ہوں کے نہیں سن رہا ہوں صحیح سن رہا ہوں کے نہیں یعنی یعنی پوری باڈی کو آپ نے ایسے سنسٹیو بنا لیا ہے غیبت ہو رہا ہوں یہ فورا روز کر چلے گئے اس سے تعلقی نہیں ہے اس لیے کہ حرام حرام کوئی بھی کرے بعض لوگ جائد غیبہ بنا کے غیبت کرتے ہیں میں معلوم کتوں کو معلوم ہے جائد کہتے ہیں جس کی غیبت کروں وہ جائے اس کی غیبت کرنا بڑا ظالم جو لگ فنڈیمنٹل سے واقف ہیں اسلامی ویلیو سے واقف وہ لگ نہیں کرتے ہیں اسلام میں کہتا ہے کہ ارزان کی حیات میں آپ تو مثال دلگا تو بات بہت اچھی طرح سے واضح ہو جائے کیا ہے حضرت یوسف کے قصے میں ایک قصہ ہے کہ جناب یوسف عزیز مصر کے پاس ہیں محل میں رہتے ہیں اور تو چنانکہ کمرے میں بن کرتی ہے دور کجھ لوک کرتی بلکل سٹرونگ بلکہ درو نہیں اب کوئی نہیں حضرت یوسف بھاگ میں لگتے ہیں وہاں پر جب پکرتی ہے فکر مرتبہ حضرت یوسف کام پر رہے ہیں بہت بہت سمیم ایک بت رکھا ہوا تھا اس کی دو آنکھیں تھیں جو لائقہ کی نگا اس نے آنکھوں پر پڑی حضرت سمجھے شاید اس کی وجہ سے ڈر رہا ہے وہ اٹھ کر کے کپڑا لیا اور مو پہ ڈالا پلک کر کے آئیں کہ یوسف اب میں نے اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے حضرت یوسف کھان پر رہے اس کا نام قرآن نے دیا ہے برہان رب یعنی اوجود پروردگار کا احساس ہر حال میں یعنی حیات انسانی میں مسلسل احساس رہے کہ خدا دیکھ رہا ہے اس کا نام تقویٰ ہے زبانی باتوں کا نام تقویٰ نہیں ہے کسی نے پوچھا ابن 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 تقویٰ تقویٰ اس کو کہتے ہیں مولا نے کہ تقویٰ کاتوں کے راستے سے گزرو کاتا لگنے نہ پائے یہی تو فرق استاد و شاگر میں ہو نہیں سلوات پڑیئے محمد محمد اس پر بہت زیادہ کام کرنا ہے جس تقویٰ کی بات تیسرا جو مرحلہ میں بتا رہا تھا اب یہی سے میں مسائل کی طرف آ رہا اس لیے شبعہ آشور ہے مجھے معلوم ہے ابتلا یعنی دنیا کی حیات کو امتحان سمجھنا کیا ہے یہ دنیا جائے امتحان ہے مثال کے طور پر ما شاء اللہ ہمار پاس راتھی میں بہت پڑے لکھ نوجوان جس سے بھی ملتا ہم بڑی خوشی ہوتی ہے انیورسٹیز میں دیتے نا بھی اگزام آپ لوگ اسکول میں دیکھتے ہیں ٹیسٹ دیتے نا آپ ٹیسٹ ٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں اگزام دے رہے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ہو رہا آپ آرام کا خیال ہے پانی پانی پینے کا خیال ہے سونے کا خیال ہے آپ کی کوشش یہ ہے کہ امتحان کا پتہ جلتے جلدے اور اچھی طرح سے کامیاب ہو جائیں یہ دنیا اگر ہم نے امتحان بنایا تو آرام کا تصور یہ دنیا دنیا ہے یہ خلا ہے خدا جو دیتا ہے سو امتحان ہے خدا لے لیتا ہے سو امتحان ہے اولاد دیتا ہے سو امتحان ہے اولاد نہیں دیتا ہے سو امتحان ہے اس کی راضی پر مسلسل اس کی مرزی پر دنک راضی رہنے کا نام ہے کہ اے برطلہ سکانا ہے بچوں کو بچپنے ہی سے آپ کو سکانا پڑے گا اسی لیے حضرت لقمان نے یہاں پر ایک نصیت کی دی کہ آپ انہیہ وحف دیار ہے میرے بیٹے صبر کر جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں ان پر تو صبر کر کبھی صبر صبر کے معنی کیا ہے ریزیسٹنس صبر کے معنی خاموش بڑھ جانے نہیں صبر کے معنی اپنے قدموں کو اس طرح سے سٹرونگ جمع لینا اپنے پوائنٹ اوپیو سے ہٹنا نہیں اپنے سرنڈر نہیں ہونا مقابل میں اس کا نام صبر ہے جوتے کھال لینے کا نام صبر نہیں ہے امام حسین صبر تھے کیا مان نے امام حسین صبر تھے کیا امام حسین نے جنگ کی صبر تھے امام حسین یعنی جو کلیم کیا رہا تھا کہ بیعت کرو امام حسین نے سر کچ جائے شاست حسین باود شاو حسین دین حسین دین پنان حسین سر داند و نداند دست در دست یزید حق کے کتنا عظم جمعہ مالو میں بہت خوض عجبیر نیمان کون تھے کیا تھی مگر اس سے پتا چل رہا کہ بڑا عارض انسان تھا شاو بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ بادشاہ کو کہتے ہیں حسین بادشاہ ہے دو مطبع کہا چونکہ صوفی منیش تھے صوفی میں بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو کائنات کا بادشاہ ہو شاو اس کو کہتے ہیں جو یہ ایک مقام کا شاہ ہو یہ کہنا چاہیں آپ شاہ کربلا ہیں بادشاہ کائنات ہیں شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دین اس حسین سمجھو کا طالب ہوں دین کیا ہے دین اصول و پرو کا مجموعہ دین کیا ہے دین میں توحید ہے عدل ہے نبوت ہے امامت ہے قیامت ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے خمس ہے امر بالمعروف ہے مہین المنکر ہے ان تمام باتوں کا نام ہے دین اب کیا کہ رہے ہیں دین نفت حسین مانے کیا ہیں حسین توحید ہے حسین عدل ہے حسین نبوت ہے حسین امامت ہے حسین قیامت ہے حسین نمازیں ہیں اب حسین جب نماز ہے تو کونٹریڈک مت کیجئے حسین میں اور نماز میں نماز حسین ہے حسین نماز ہے حسین نماز ہے حسین روزہ ہے حسین حج ہے حسین زکاة ہے حسین خمص ہے حسین جہاد ہے حسین عمر بالمعروف ہے اب چونکہ دین ہے ایک مصبت دین پناہ بھی ہے اس دین کو بچانے والا بھی ہے سرداد اب دے دی اپنا سر اس لیے کہ دین اس کے پاس تھا اب حسین کا ہاتھ نہیں ہے توحید کا ہاتھ ہے عدالت کا ہاتھ ہے نبوت کا ہاتھ ہے امامت کا ہاتھ ہے نمازوں کا ہاتھ روزے کا ہاتھ حج ہاتھ زکاة کا مکمل دین کا ہاتھ آدم کا ہاتھ نوح کا ہاتھ ابراہیم کا ہاتھ موسیٰ کا ہاتھ ہے ذمہ دار کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ ذمہ دار کا ہاتھ ہے اسی لئے سرداد و نداد دست در دست یزید سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا کس کے ہاتھ میں یزید کے ہاتھ میں چونکہ حسین دین تھا حقہ کے بنا کہتے ہیں فاؤنڈیشن کو ارے خوضہ اجمیری فاؤنڈیشن کو آدم نے ڈالے تھی تکمیر تو رسول اللہ نے کیا تھا یہ فاؤنڈیشن جوں کہہ رہے ہو تب معلوم ہے تمہیں جب کبھی عمارت ٹوٹ جاتی ہے پھر جب بنائی جاتی ہے آدم سے لے کر کہ خاتم تک کے جو عمارت بنی تھی آئیتی ستر اتھر ہو گئی تھی خسین نے پھر انہی ایتوں سے اپنے خون کے گارے سے پھر عمارت بنائی کہ پھر یہ باقی رہے فاؤنڈیشن کے بینائے لائے 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 یہاں پر میرے مقام پر اس مقام پر ایک حدیث قربیت کے سسلے میں بھی اور یہی حدیث میرے مطاعت میں بھی کام آئے گی اور یہ حدیث پر میں خواہش کرتا ہوں آج کی پوری مجلس کا توقفہ ہیں اور بلکہ پورے عشر کا یہ حدیث نچوڑ بھی ہو سکتی ہے کلام الامام امام الکلام امام کا کلام جو ہے always before اس سے بہتر کلام نہیں ہو سکتا سنیے لا امام الامیر المومین علی ابن ابی طالب علیہ السلام لا بکسروا اولادكم على آدابكم و انہم مخلوقون لزمن غیر زمانكم اپنے بچوں کو اپنے طور و خریر اپنے آداب پر مجبور نہ کرو اس لیے کہ یہ بچے دوسرے زمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تمہارے زمانے کے لیے نہیں کہاں میرا مجموع سمجھے یہ کوشش کیجئے انجینئرین میں کام آئے گا داپٹی میں کام آئے گا جس پروفیشن میں جائیے کام آئے گا مجھے معلوم ہے امریکہ کینیڈا گئے ہیں بہت سے ڈاکٹر مگر انہوں نے پروفیشن چینج کیا ہے کمپیوٹر لائن میں آگئے ہیں بہت تو نے اسی دس سال بیس سال کے اندر نجا نے کتنے پروفیشن کو چینج کیا ہے مولا نے کہا ہے کہ نہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے آج کا خیال مت کرو تیس سال بات خیال رکھو کہ وہ آئیں گا نسلوں کا ہے تمہاری نسل بات سمجھ میں آئی اب بات سمجھ میں آگئی تو آئیے نگاہ فاطمہ کہتی ہے فَإِنَّهُم مَخْلُوحُونَ لَزَمَنِ غَيْرَ زَمَانِكُم شہزادی فاطمہ جانتی تھی یہ خسائن آج کا نہیں ہے کربلا کا شہزادی جانتی تھی یہ میرا خسائن اسی لئے کہا زائند دیکھو آو میری بیٹی تم چھوٹی ضرور ہو لیکن یہ یہ صندوق ہے اس میں میں نے خسائن کا کرتہ کیا ہے خسائن کا کرتہ کیا ہے یہ جب میرا بیٹا آخری رخصت کو آئے اب غور کریں نگاہ فاطمہ کو دیکھیں کہ کیوں تیاری کر رہی ہیں اس لئے حیات کا خلاصہ توحید ہے پوری زندگی کا خلاصہ انسان کی زندگی کا خلاصہ وحدانیت پر وردگار کا اعلان ہے فاطمہ زہرہ سبق دے رہی ہیں بیٹا تیار ہو جاؤ زمانہ خراب ہوگا نمازیں ختم ہو جائیں روزیں ختم ہو جائیں جہات ختم ہو جائے سمت زکاة ختم ہو جائے توحید ختم ہو جائے گی تمہیں دھر دے کر ان چیزوں کو بچانا ہے اب حسین آگئے بس ایک روایت سنیئے میں نے اشارہ کیا تھا میں اس روایت بیان کروں گا گزشتہ مجلسوں میں کہ اہل بیت نے مجلس حسین جو منایا ہے سلیقہ کیا تھا چھٹے امام کے پاس ابو حارون مقفوب آتا ہے زمانہ چاند رات ہو گئی محرم کی امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہا یا ابو حارون تم کچھ اشار کو یاد رکھتے ہو کہ مولا کچھ اشار یاد ہیں تب بیان کرو کچھ اشار کو بیان کرو چھٹے امام نیچے تشریف فرما ہے ابو حاری محرون نمبر پہ شروع کرتا ہے اشار کو بیان کرنا مرور مجھے اب وہ اشار میں ادا نہیں کروں گا اس لیے کہ میں پاس وقت نہیں ہے بس اتنا اس کا مطلب تمہج جائیے ایک مطلبہ کہتا ہے ایک گھوڑے گھر چل حسین کے حسین کے گھر والوں کے لاشوں کے خریب مجھے معلوم ہے کہ تو اس طرف نہیں جائے گا مگر تو سمجھا تمہیں جانا ہے اس لیے کہ وہ مظلوم ایسا مظلوم ہے جس نے انسانیت کے لیے سر دے دیا یہ بیان کر ہی رہے تھے ابو حارون گوشے گوشے سے رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی ہر شخص رو رہا تھا ایک مرتبہ بی بیوں نے رونا شروع کیا بی بیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی پردہ ہٹا ایک بی بی نے ایک چھوٹے سے بچے کو دے دیا امام حسین نے ایک چھوٹے سے بچے کو دنیا کے سامنے پیش دیا اندر سے آواز آئی یہ علی اصغر ہے تو یا شبی پیش کر رہے ہوں سا چاروں طرف سے حسین کی آواز آئی یہ طریقہ تھا عیم معتمین علیہ السلام کی عزاداری کا حضور عصر کا وقت قریب آیا میرا حسین خیمے سے باہر آیا فنظر یمینا وشمالا دہنی جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا آواز دی یا ابتال صفح و پرسان الہجا اے حبیب الرمز اے مسلم اے اے حانی کہا ہو تمہا میری مدد کے لیے تاریخ یہ کہتی ہے کٹے ہوئے حلقوں سے آواز آ رہی تھی مولا موت نے مجبور گر دیا ہے ہم آئیں تو کہاں سے آئیں تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین ایک جملہ کہا حل من ناصر یا ناصر نا ہے کوئی میری مدد کرنے والا ہے کوئی میری مدد کرنے والا یہ آواز ختم نہیں ہوئی ہے ابھی بھی حسین کی آواز آ رہی ہے کون ہے جو حسین کے کاؤز تو مدد کرے کون ہے جو حسین کون ہے جو حسین کے مقصد چلے ہے کوئی مدد کرنے والا ایک مرتبہ کوئی جواب نہیں آیا خائمے سے رونے کی آواز بلد ہوئی حسین پلد کر خائمگا کی طرف لوٹے آہستہ سے آواز بھی زینب ابھی میں زندہ ہوں ابھی میں زندہ ہوں رو کیوں رہی ہو زینب زینب روتی کیوں ہو زینب نے کہا میرے ماں جائیں جب آپ کی آواز اس تغاثے کو علی ازغر نے سنا ہے جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا ہے حسین نے کہا اللہ اس بچے کو شاید ان بے رحموں کے دلوں میں رحم آجائے اس کو پانی پلا جانوں تاریخ کہتی ہے رباب نے لباس بدلہ دھڑک پہ دل سے وانی کے حوالے کیا اکمت طبع جملہ کہا ہمارے والی دھوک بہت زیادہ ہے ذرا سایہ کر لیجئے بچے کو لیے ہوئے حسین ابا کا سایہ کیے ہوئے بلم مقام پر پہنچ تیں رونے کی رات ہے ناوی آج کی رات دیکھیں مقادی جناہ اٹھا کوئی دیکھیں آمال سبی آشور کے آمال روز آشور کے آمال اور میں پہلا جملہ ہے آمال آج کی رات ہی یہ ہیں کہ حسین ہائے مظلوم آج کی آمال نہیں ہے کہ روئے ہائے میرے مظلوم مولا شریف انجل اس میں دنیا کو بتائیں کتنا بڑا ظلم ہوا ہے نیا کو بتائیں کہ حسین کون تھا آمال ہیں فاطمہ کو برسہ دینے والوں مشہور یہی ہے کہ جب کبھی گریہ کرنے والا روتا ہے تو میری شہزادی آتی ہم نے نہیں معلوم کس کے پہلوں میں ہے اور کس کے آنسوں کو پوچ رہی ہے دعا دیکھی ہے خدا میرے بچے پر رونے والے کی گوزی کو سلامت رکھ میں کہوں شہزادی دولت کی دعا دیجئے جواہو حشم کی دعا دیجئے آپ بچوں کے سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہیں جواب ملے گا تجھے نہیں معلوم کربلا میں میری گوزی خواہ نہیں ہو بچے کو لیے حسین درہ مظلوم آقا آیا بلد وقانبر سنیے انشاءاللہ آسو بھی بہیں ایمان حسین نے آج مختصر توتہ اشارہ کیا ہے دیفنس کی مجلسوں میں حسین کی سٹیٹیجی کیا تھی کربلا میں اور حسین چاہتے جا سے کیسا انقلاب برپا کرے اور ایمان حسین کامیاب کیسے ہوئی میں نے اشارہ کیا یہاں پر اکلت ملی جنگ جب ہوتی ہے جنگ میں عموماً بعض ویپن اپنے ضرورت پر احتمال کیا جاتے ہیں جو سب سے قوی ویپن ہوتا ہے اسلحہ ہوتا ہے وہ آخری میں احتمال کیا جاتے ہیں امام حسین کے پاس یقیناً چھوٹی پہنچ تھی مگر تین اہم اسلحے تھی ایک کا نام ہے اببار دوسرے کا نام ہے علی اقبار تیسرے کا نام ہے علی اسغر سنیئے اببار کون ہے اببار خوب و شریح علی علی اکبر کون تھے خوب و شبیح رسول علی ازغر کون تھے نہنہ بچہ چھوٹا سا بچہ ابباس کو پیش کر کے حسین نے ثابت دیا یہ لوگ چوتھے خلیفہ کو مانتے نہیں ہیں اس کے شانوں کو انہوں نے کلم کر دیا حسین نے دوسرا اسلحہ پیش دیا اس کا نام ہے علی اکبر شبیح رسول کے اگر یہ مسلمان ہوتے تو کبھی علی اکبر پر حملہ نہ کرتے ہم شبیح ہیں صرف علم کی شدی کا اتنا احترام کرتے خود رفتار اور گرگار اس کا دوسرا ویپن تھا ایوان حسین کا دوسرا اخلاح تھا علی اکبر ثابت کیا تاریخ والو لکھو اس میں کوئی فوج یزید کی فوج میں کوئی علی کا مانگنے والا نہیں تھا عباس کے ذریعے سے علی اکبر کے ذریعے سے حسین نے ثابت کیا تاریخ والو لکھو کوئی محمد کا مانگنے والا نہیں تھا اب حسین ثابت کرنا چاہ رہے تھے آیا یہ لوگ مثال بھی ہائیں کہ نہیں ایک مدوہ ننے سے بندے کو مقتل میں بچے بچے کو پانی پیلا دو بچے خدا کے فرزند تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو ذرا اپنی حجت کو پوری کرو سوکے ہوت نھنی سی زبان ایک مستب علی ازغر خیر میں لگے مقتل میں تلا تم ہوا یزید کی پوجہ سر کو پلتا پلتا جب رو رہی تھی عمر سعج نے دیکھا ان بانی کو حسین نے تھی جور دیا علی ازغر نے آئیتی جنگ لڑی ہے کہ ساری انسانیت لرز گئی ہے ایک مطبع دیکھا کہ انقلاب آیا چاہتا ہے یہ بڑا اصلحہ ہے آغاز بھی حرملہ ات تا کلام الحسین اے حرملہ حسین کی کلام کو قد اگر تاریخ کہتی حرملہ نے کمان میں تیر کو لیا ہاتھ کام نے لگے دوسری خطبہ کمان میں تیر کو لیا ہاتھ کام نے لگے کسی نے پوچھا حرملہ ہاتھ کیوں کام رہے ہے قد میں نہیں مال وں جب بھی میں نشانہ بانتا ہوں رسول اللہ رجر رکم اللہ رسول اللہ اپنا غلاء پیش کرتے ہیں مقاتل یہ لکھتے ہیں سب سے شریف سب سے قوی تیر انداز فرملہ تھا اور جب کمان میں تیر کو جوڑتا تھا تو ساتھ ساتھ بیواروں کو تیر چھتا ہو گذر جاتا تھا اب چھوٹے بچے کے لئے اتنا قوی تیر انداز اب سمجھئے علی ازغر کتنے قوی ہیں تاریخ کہتی ہے گوز میں علی ازغر ہیں ادھر سے تیر چلا علی ازغر کے گلے پر حسین کے بازو پر حسین پر ڈالوگے قیامت تک ایک دانہ نہیں اگر حسین چاہتے ہیں آسمان پر پھیک دے آواز آئے حسین اگر یہ خون آئے گا اوپر تو قیامت تک رحمت نہیں برسے گی انجار آسمان کو ہے راضی زمین ہی اصغار تمہارے سوک نگان کہیں نہیں حسین نے سہرے کو ملا مدینہ کا رخ کیا نانا میں اسی عالم میں آرہ ہاں سو بنیں گے گریہ کہیں اس لیے کہ حسین کی رات ہے آخرات رونے کی رات ہے کچھ طریعت نہیں چاہتی فاطمہ کو پتہ دینے کی رات ہے سنی یہ بس چند جملے ختم دعا حسین کے ہاتھ میں ننہ بچہ ہے اب دل میں خیال ہے کہ ماں کے پاس لے جاؤں یا اس بچے کو دھپن کر دوں کل آپ آمال آشورہ کی جیئے مقام 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 جہاں سات مرد مرد آج ورد ہیں مرد مرد بچے پانی پی لیا رواب کی نگاہ حسین کے جہرے پر یہ خون کہا کہا حسین نے کچھ نہیں کہا آمال کو گلے میں دیر ہمیں سلو کے یوں میں ہے